ارمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ وزیراسم کے کابینہ کے سینئر ارکان اور قانونی ماہرین سے صلاح مشورے ارمی چیف بھی اجلاس میں شریک ہوئے وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اترازات دور کر کے نئی سرکولیشن سمری کی منظوری دے دی سمری میں تقروری کے بجائے توسیق کا لفظ شامل کر لیا گیا نوٹفیکیشن آج عدالت میں پیش کیا جائے گا ارمی چیف کی دوبارہ تائناتی پر سپریم کورٹ نے قانونی سوالات اٹھا دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیکھ کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اسے کل ادم قرار دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے آئینی ذمہ داری پوری کریں گے ملک میں ہجان بپا ہے ارمی چیف کوشتل کوک کیوں بنایا گیا عدالت آج دوبارہ تقروری کی قانونی حیثیت مدت اور وجوہات پر دلائل سنے گی مسیر آزم کے سفارش پر نئی تقروری کی تھی نوٹیفکیشن توسی کا جاری ہوا کسی نے پڑھنے کی زہمت تک نہ کی سپریم کورٹ میں وزارت قانون کی سرزنش فروغ نصیم پیش ہوئے تو پاکستان بار کاؤنسل نے اعتراض کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے لائسنس کا مسئلہ حل کرنے میں لگے تو اصل کیس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے فروغ نصیم کو آج معامل وقیل ساتھ لانے کی ہدایت آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے حکومت نے مخصوص حالات کے پیش نظر ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا فروغ نصیم کہتے ہیں ماضی میں توسی کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا حکومت نے بھی وہی کیا سپریم کورٹ نے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جس پر شکر گزار ہیں عمران خان نے کسی کی سرزرش نہیں کی اور آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ایڈلٹ میں پریکٹریس سیشن کے دوران فیلڈنگ بیٹنگ اور بالنگ کی مشکیں امام الحق کہتے ہیں ایڈلٹ کے وکٹ بریس بین سے مختلف اور بیٹنگ کے لیے سازگار ہے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے ڈے نائٹ میچ جمعے سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ وزیراسم کی کابینہ کے سینئر ارکان اور قانونی ماہرین سے صلح مشورے آرمی چیف بھی اجلاس میں شریک ہوئے وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اترازات دور کر کے نئی سرکولیشن سمری کی منظوری دے دی سمری میں تقروری کے بجائے توسیق کا لفظ شامل کر لیا گیا نوٹیفیکیشن آج عدالت میں پیش کیا جائے گا آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی پر سپریم کورٹ نے قانونی سوالات اٹھا دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیکھ کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اسے کلدم قرار دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے آئینی ذمہ داری پوری کریں گے ملک میں ہجان بپا ہے آرمی چیف کوشتل کوک کیوں بنایا گیا عدالت آج دوبارہ تقروری کی قانونی حیثیت مدت اور وجوہات پر دلائل سنے گی مزیراعظم کے سفارش پر نئی تقروری کی تھی نوٹیفیکیشن توسیق کا جاری ہوا کسی نے پڑھنے کی زہمت تک نہ کی سپریم کورٹ میں وزارت قانون کی سرزنش پروغ نصیم پیش ہوئے تو پاکستان بار کاؤنسل نے اعتراض کر دیا چیفز جسٹس نے ریمارکس دیے لائسنس کا مسئلہ حل کرنے میں لگے تو اصل کیس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے فاروق نصیم کو آج معامل مقلیل ساتھ لانے کی ہدایت آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے حکومت نے مخصوص حالات کے پیش نظر ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا فاروق نصیم کہتے ہیں ماضی میں توسی کا جو طریقہ کاریخ خیار کیا گیا حکومت نے بھی وہی کیا سپریم کورٹ نے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جس پر شکر گزار ہیں عمران خان نے کسی کی سرزرش نہیں کی اور آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لئے پاکستانی کھلاڑیوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ایڈلٹ میں پریکٹریس سیشن کے دوران فیلڈنگ بیٹنگ اور بولنگ کی مشکیں امام الحق کہتے ہیں ایڈلٹ کے وکٹ بریسپین سے مختلف اور بیٹنگ کے لئے سازگار ہے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے ڈے نائٹ میچ جمعے سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ وزیراسم کے کابینہ کے سینئر ارکان اور قانونی ماہرین سے صلاح مشورے آرمی چیف بھی اجلاس میں شریک ہوئے وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اترازات دور کر کے نئی سرکولیشن سمری کی منظوری دے دی سمری میں تقروری کے بجائے توسیق کا لفظ شامل کر لیا گیا نوٹیفکیشن آج عدالت میں پیش کیا جائے گا آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی پر سپریم کورٹ نے قانونی سوالات اٹھا دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیکھ کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اسے کل ادم قرار دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے آئینی ذمہ داری پوری کریں گے ملک میں ہجان بفا ہے آرمی چیف کوشتل کوک کیوں بنایا گیا عدالت آج دوبارہ تقروری کی قانونی حیثیت مدت اور وجوہات پر دلائل سنے گی مزیراعظم کے سفارش پر نئی تقروری کی تھی نوٹیفکیشن توسیق کا جاری ہوا کسی نے پڑھنے کی زہمت تک نہ کی سپریم کورٹ میں وزارت قانون کی سرزنش فاروق نصیم پیش ہوئے تو پاکستان بار کاؤنسل نے اعتراض کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے لائسنس کا مسئلہ حل کرنے میں لگے تو اصل کیس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے فاروق نصیم کو آج معامل وقیل ساتھ لانے کی ہدایت آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے حکومت نے مخصوص حالات کے پیش نظر ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا فاروق نصیم کہتے ہیں ماضی میں توسی کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا حکومت نے بھی وہی کیا سپریم کورٹ نے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جس پر شکر گزار ہیں عمران خان نے کسی کی سرزرش نہیں کی اور آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ایڈلٹ میں پریکٹریس سیشن کے دوران فیلڈنگ بیٹنگ اور بالنگ کی مشکیں امام الحق کہتے ہیں ایڈلٹ کے وکٹ بریسپین سے مختلف اور بیٹنگ کے لیے سازگار ہے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے ڈے نائٹ میچ جمعے سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ وزیراسم کی کابینہ کے سینئر ارکان اور قانونی ماہرین سے صلاح مشورے آرمی چیف بھی اجلاس میں شریک ہوئے وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اترازات دور کر کے نئی سرکولیشن سمری کی منظوری دے دی سمری میں تقروری کے بجائے توسیق کا لفظ شامل کر لیا گیا نوٹیفیکیشن آج عدالت میں پیش کیا جائے گا آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی پر سپریم کورٹ نے قانونی سوالات اٹھا دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیکھ کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اسے کلدم قرار دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے آئینی ذمہ داری پوری کریں گے ملک میں ہجان بپا ہے آرمی چیف کوشتل کوک کیوں بنایا گیا عدالت آج دوبارہ تقروری کی قانونی حیثیت مدت اور وجوہات پر دلائل سنے گی مزیراعظم کے سفارش پر نئی تقروری کی تھی نوٹیفیکیشن توسیق کا جاری ہوا کسی نے پڑھنے کی زہمت تک نہ کی سپریم کورٹ میں وزارت قانون کی سرزنش فروغ نصیم پیش ہوئے تو پاکستان بار کاؤنسل نے اعتراض کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے لائسنس کا مسئلہ حل کرنے میں لگے تو اصل کیس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے فروغ نصیم کو آج معامل وقیل ساتھ لانے کی ہدایت آرمی چیف مدت ملازمت میں توسین نہیں چاہتے تھے حکومت نے مخصوص حالات کے پیش نظر ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا فروغ نصیم کہتے ہیں ماضی میں توسین کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا حکومت نے بھی وہی کیا سپریم کورٹ نے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جس پر شکر گزار ہیں عمران خان نے کسی کی سرزنش نہیں کی اور آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لئے پاکستانی کھلاڑیوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ایڈلٹ میں پریکٹریس سیشن کے دوران فیلڈنگ بیٹنگ اور باولنگ کے مشکیں ایڈلٹ کے وکٹ بریس بین سے مختلف اور بیٹنگ کے لئے سازگار ہے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے ڈے نائٹ میچ جمعے سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے آرمی شیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ وزیراسم کے کابینہ کے سینئر ارکان اور قانونی ماہرین سے صلاح مشورے آرمی چیف بھی اجلاس میں شریک ہوئے وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اعتراضات دور کر کے نئی سرکولیشن سمری کی منظوری دے دی سمری میں تقروری کے بجائے توسیق کا لفظ شامل کر لیا گیا نوٹفیکیشن آج عدالت میں پیش کیا جائے گا آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی پر سپریم کورٹ نے قانونی سوالات اٹھا دیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیکھ کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اسے کل ادم قرار دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے آئینی ذمہ داری پوری کریں گے ملک میں ہجان بپا ہے آرمی چیف کوشتل کوک کیوں بنایا گیا عدالت آج دوبارہ تقروری کی قانونی حیثیت مدت اور وجوہات پر دلائل سنے گی مزیراعظم کے سفارش پر نئی تقروری کی تھی نوٹیفکیشن توسی کا جاری ہوا کسی نے پڑھنے کی زہمت تک نہ کی سپریم کورٹ میں وزارت قانون کی سرزنش فروغ نصیم پیش ہوئے تو پاکستان بار کاؤنسل نے اعتراض کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے لائسنس کا مسئلہ حل کرنے میں لگے تو اصل کیس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے فروغ نصیم کو آج معامل وقیل ساتھ لانے کی ہدایت آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے حکومت نے مخصوص حالات کے پیش نظر ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا فروغ نصیم کہتے ہیں ماضی میں توسی کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا حکومت نے بھی وہی کیا سپریم کورٹ نے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جس پر شکر گزار ہیں عمران خان نے کسی کی سرزرش نہیں کی اور آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ایڈلٹ میں پریکٹریس سیشن کے دوران فیلڈنگ بیٹنگ اور بالنگ کی مشکیں امام الحق کہتے ہیں ایڈلٹ کے وکٹ بریسپین سے مختلف اور بیٹنگ کے لیے سازگار ہے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے ڈے نائٹ میچ جمعے سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے